پربین کی غزت تھی کہ کوبا کوب پھیل گئی بات شنرسائی کی اس میں خوشبو کی طرح میری پسید آئی اس میں میری سنو کوبا کوب پھیل گئی بیٹی تھی ہلوائی کی بیٹی تھی ہلوائی کی کوبا کوب پھیل گئی بیٹی تھی ہلوائی کی اس نے لڈو کی طرح میری پسید آئی کی تیسٹیو بیبی ہوا ہے میری خالا کے یہاں جب پکواس کر گیا اپے تو میری خالا کے یہاں تمہیں کا ٹنچن ہوگی تیسٹیو بیبی ہوا ہے میری خالا کے یہاں بات تو سچا مگر بات ہے روزوائی کی وہ کہیں بھی گئی لڈی تو میرے پاس آئی بس یہی بات ہے اچھی میری خالا کی وہ کہیں بھی گئی لڈی تو میرے پاس آئی بس یہی بات ہے اچھی میری خالا کی ہوں میں مسلم مگر ایک شوق حجب ہے مجھ کو ہوں میں مسلم مگر ایک شوق حجب ہے لڈکیاں مجھ کو پسند آتی ہیں عیسائی کی غیر کی بیوی کو وہ اپنی سمجھ لیتے ہیں ایک مدت سے یہ عادت ہے بڑے بھائی اشارے ہوگا نہیں کریں اشارے نہیں کریں آنی پاپاس مت کرو تم بیچ میں آئے ہو میں نے ادھر اشارے کیا تم بیچ میں آئے ہو میں آپ کو ایک چرچر سنا دوں سنا جی آجب ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی آجب ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی مریضہ کو بھی وہ کہتے ہیں جانی آجب ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی مریضہ کو بھی وہ کہتے ہیں جانی وہ دل کو ڈھونتے ہیں آدھا گھنٹا پاپاس کر رہا ہے وہ دل کو ڈھونتے ہیں آدھا گھنٹا وہ دل کو ڈھونتے ہیں آدھا گھنٹا لگا کر گال اور اپنی پیشانی یہ ہوتی ہے شاہی چار سیاسی شیئر مریضہ کو بھی وہ کہتے ہیں جان وہ دل کو جھونڈتے ہیں آدھا گھٹا تمہیں بڑا مزار ہے لگا کر گال اور اپنی پیشانی اپنی پیشانی میں کوئی پاکستانی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے بگواس مت کرو میرا ایک پتیجر ٹیمپا میں ہے آتش کیسی شاہد تھے آتش لکھنو کے ان کی غزر تھی یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتا گفتگو کرتے ٹوڑنے گے یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتا گفتگو یہ آرزو تھی ایسے چوکے روبرو کرتے یہ آرزو تھی ایسے چوکے روبرو کرتے وہ چھتر مارتا آرزو تھی ایسے چوکے ہمارے واستے زکیاں نے کتابان لیا ہمارے واستے زکیاں نے کتابان لیا سہر تلک رہے کتے سے گفتگو سہر تلک رہے کتے